آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلمنٹ لاجس کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تضلیل کرنے کی کوشش کی اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اور انگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی تار تار کرنے کی کوشش کی یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اتوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں یہ اس کا مظاہرہ تھا اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکلا ہٹ قرار دیا جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ چھبیس مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے تمام علاقوں سے کونے کونے سے قافل روانہ ہوں گے آج کے اجلاس میں چھبیس مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے تیس تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی اس کے لیے پندرہ مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گے ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جالی وزیر آزم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے آئین کے آرٹیکل اکانوے کلاس سات کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جالی وزیر آزم نے سمری بھیجی ہے جبکہ آئین میں وزیر آزم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے براہراز جب صدر مملکت اتمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں لہٰذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس عمر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈیکٹ کی سریخ خلاف فرضی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مضمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربیں استعمال کر رہی ہیں اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹفیکیشن کو رکوایا جا سکے اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کیلئے سمری بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی آپ اسی وقت کی دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا آپ کی خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینے چاہتا ہوں آپ اجلاس بلائیں اس طرح کی بے سروپہ اقدامات کہ کسی صورت پر بھی قابل قبول نہیں کیا جا سکتے لہٰذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے حد کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منظر ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ سوال کرے گی اس کے بعد نے چیجرم پاکستان اپس پاکی بلاوال قبلوزداری صاحب سے رکوش کرو کو پیسٹ اٹھنگی میں میں ارساہر کرلے پیسٹ شرم انشاءاللات نہیں یہ اصلاح ایسا مسئلہ نہیں ہے چونکہ یوسف رضا گیرانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا تاکہ ہم اتفاق رہے سے سارے ملتے تیہ کریں حکومت وقت نے بھی اپنے جیپٹی جیمن کا امیر وار کا اب تک اعلان نہیں کیا تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے حکومت کے لیے بھی تین دن ہے اگر اب انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے ہم شک کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھیں جی سویل سویل